مزید دوستو اسلام علیکم دوستو آپ نے اس دنیا میں اپنے اردگرد خوبصورت بلڈنگز اور گھر ضرور دیکھے ہوں گے جن کو دیکھ کر آپ کو بھی دل میں حسرت ہوتی ہوگی کہ میرا گھر بھی سب سے خوبصورت اور یونیک ہو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ عجیب و غریب اور انوکھے گھر دکھائیں گے جو آپ کو یقیناً حیران کر دیں گے اور پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے دوستو اس طرح کی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے نات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی تباہ دیں اور اپنی قیمتی ارہاں کامٹس باکس میں ضرور دیجئے گا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو پانی کی سطح پر دکھائی دینے والا یہ منفرد گھر ایک بڑھے میاں بیوی کی ملکیت ہے ان کے پاس نیا گھر بنانے کے لیے پیسوں کی قلت کی وجہ سے خود گھر بنانے کا فیصلہ کیا انہوں نے اس گھر کی تعمیر کا کام انیس سو نوے میں شروع کیا اس یونیک گھر میں کمرے گارڈن اور آرٹ گیلری کے علاوہ ڈانسنگ فلور بھی موجود ہے ایک آئی لینڈ کی طرح دکھائی دینے والا یہ گھر یقیناً باکمال اور بامثال ہے یہ گھر برٹش کولمبیا میں ایک لیک پر تعمیر کیا گیا ہے اس گھر میں انہوں نے سولر کی مدد سے الیکٹریسٹی سسٹم لانچ کیا ہوا ہے یہاں پر رہنے والے زیادہ تر مچھلیوں کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹھاتے ہیں یہاں سے بوٹ کی مدد سے ہی قریبی شہر میں پہنچ سکتے ہیں اور ان کو پن تالیس منٹ کا فاصلہ تائے کرنا پڑتا ہے نمبر فور ویلا والس ان والس دوستو ڈش کے انٹینے کی طرح دکھائی دینے والا یہ ویلا سویزر لینڈ میں واقع ہے جو بہتی منفرد اور عجیب و غریب دکھائی دیتا ہے اس محل کو زمین کے اندر یعنی انڈر گیراؤنڈ تعمیر کیا گیا ہے اس لئے اس کی خوبصورتی کا اندازہ اس ویلا کے اندر جا کر آپ کو ہوگا اس میں ہر طرح کی سہولیات کے انتظامات کیے گئے ہیں جو کہ بہتی شاندار ہیں اس شاندار اور آرامدہ گھر کی ڈیزیننگ جارنے براک اور کرسٹن مولر نے کی ہے ان کو اس ویلا کو شاندار اور خوبصورت لوک دینے پر داد دینی پڑے گی دوستو یہ حیران کن گھر سورویا کے دیرینہ ریور میں ایک پتھر کے اوپر بنایا گیا ہے یہ گھر تنہائی پسند لوگوں کے لئے بیسٹ ہے یہاں گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لئے آئے دوستوں نے اسے بنایا تھا لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے دریاں ارد گرد کے گھروں کو بھا گیا ہو اور بیچ میں یہ بچ گیا ہو لیکن یہ گھر بہت دفعہ پانی کی زد میں آ کر ڈیمیج ہو چکا ہے لیکن اس علاقے کے رہیشی دوبارہ اسے ریپیئر کر دیتے ہیں لیکن دوہزر بارہ میں ایک فوٹو گرافر نے اس منفرد گھر کی تصویر بنائی پکچرز دیکھنے کے بعد اس گھر نے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا اور لوگ یہاں پر ایز ای ٹوارسٹ یا وزٹ کرنے کے لیے روخ کرتے ہیں اس گھر کو نائنٹین سکسٹی ایٹ میں تعمیر کیا گیا تھا سچ میں یہ بہت ہی امیزنگ ہے دوستو یہ انوکھا گھر ایک کپل نے دنیا کی ٹینشن سے دور اور لوگوں سے الگ رہنے کے لیے بنایا اس عجیب و غریب گھر کو ایک پہاڑ کے اندر بنایا گیا ہے پہاڑ کے اندر بنایا جانے والا یہ گھر دور سے دیکھنے پر پہاڑ کا حصہ معلوم ہوتا ہے اس گھر میں ضروریات زندگی کی ہر سہولت مجسر ہے اس گھر میں فریش وارٹر، سولر پینل اور پاغیچہ وغیرہ موجود ہے اس گھر کو بنانے والے نے دوہزار سترہ میں اس گھر کو بیٹ دیا تھا دوستو انگلینڈ میں ایک گاؤں ہے جہاں مختلف اشیاء مثلاً بسز، راکٹس، کارز اور پلین کے سپیئر پارٹ سے فلوٹنگ ہاؤسز یعنی بوٹ ہاؤس کو ہیمیش میکینزی نے بنایا ہے ہیمیش میکینزی ناکارہ پرانی چیزوں کو دوبارہ کام میں لگانے کے محر سمجھے جاتے ہیں جن کی کیریٹیوٹی اور کوائلٹی کا اندازہ آپ ان بوٹ ہاؤسز سے بھی لگا سکتے ہیں اس نے اس طرح کے ساتھ بوٹ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں اور پچھلے تیس سال سے یہاں پر رہیش پذیر ہے اس طرح کے عجیب و غریب اور خوبصورت گھر بنانے پر ہمیش میکینزی کو پوری دنیا سے پذیرائی ملی دوستو ان گھروں کے بارے میں کامیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سب سے حیران کن اور منفرد گھر کون سا لگا ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ملتے ہیں اس طرح کی نئی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ